بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ فولز گول اس کہانی کی شروعات میں سمندر کی ستے پر ہمیں فن نام کی قادمی کو اس کے دوست کے ساتھ دکھائے جاتا ہے دراصل فن اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہاں پر اوریلیا نام کے شپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو سترہ سو پندرہ میں کہیں کھو گیا تھا یہ وہ شپ تھا جو خزانے سے بھرا ہوا تھا اور فن پچھلے آٹھ سالوں سے اس کی تلاش کر رہا ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ سمندر کی ستے پر شپ کی ثبوت ڈھونڈنے کے لئے ڈرلنگ کر رہا ہوتا ہے یہ ڈرلنگ مشین اوپر اس کی بوٹ پر رکھی ہوئی ایک جنریٹر مشین سے چل رہی ہوتی ہے اور تب ہی جنریٹر میں سپارک ہوتا ہے جس سے کاغذ میں آگ لگ جاتی ہے وہ کاغذ اڑ کر ان کے سامان میں چلا جاتا ہے جس سے پوری کی پوری بوٹ پر آگ لگ جاتی ہے اور جلدی وہ بوٹ سمندر کی ستے سے ٹکھراتی ہے جس سے بہت ساری مٹی اڑتی ہے اور اس مٹی کے اڑنے سے فین کے ہاتھ میں ایک پلیٹ کا ٹکڑا آجاتا ہے جو پلیٹ کا ٹکڑا سترہ سو پندرہ کا ہوتا ہے دراصل رانی کے دہج میں یہ پلیٹ اسے دی گئی تھی اور اس پلیٹ کے ٹکڑے کو پانے سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے فین اپنے دوست کے ساتھ پانے کی ستے پر آجاتا ہے اور یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی بوٹ نہیں ہے دراصل ان دونوں بے اوکوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جس چیز کے گرنے سے ریت اٹھی تھی پلیٹ ان کے ہاتھ میں آگئی وہ ان کی بوٹی تھی جو اب پانی میں ڈوب چکی ہے یہ دونوں کے دونوں اب سمجھ چکے ہیں کہ ان کی پانی میں بوٹ ڈوب چکی اور تب ہی یہاں پر دو لوگ آتے ہیں جو فین کو گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ اپنے باس کے پاس دوسرے شپ میں لے جاتے ہیں یہ ایک گینگسٹر ہے اور اس گینگسٹر نے فین کو بہت پیسے دیے تھی اور اب اسے اپنے پیسے چاہیے لیکن فین کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں بچا اس کے پاس صرف ایک بوٹ تھی جو اب ڈوب چکی ہے فین اسے پلیٹ کا ٹکڑا دکھاتا اور بتاتا ہے کہ یہ پلیٹ اس خزانے والے شپ میں تھی جو آج سے کئی سو سال پہلے پانی میں ڈوب گیا تھا اور اب مجھے پتا ہے کہ وہ شپ اسی جگہ پر آس پاس ہوگا جہاں پر مجھے یہ پلیٹ ملی تھی میں اس شپ کو ڈھونڈ سکتا ہوں اس میں مجھے تمہاری مدد چاہیے گینگسٹر کو پلیٹ کا ٹکڑا دکھاتا ہے گینگسٹر کو لگتا ہے کہ یہ کوئی عام کروکری ہے اسی لئے وہ اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے پانی میں فیک دو گینگسٹر کے آدمی اس کے پیر میں زنجیروں کے ساتھ بھاری چیز باندھ کر اسے پانی میں فیک نہیں لگتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی آپہ دھابی میں وہ ایک آدمی کی گن نکال لیتا اسے پانی میں فیک دیتے ہیں لیکن وہ ان کے شپ کو پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کو زخمی کر دیتا ہے پر بعد میں وہ خود بھی پانی کے اندر گر جاتا ہے اس کے پہل پر بھاری چیزیں بندی ہوئی ہیں اسی لئے اس ستح پر چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ہی دوری پر گن بھی ہے وہ مینڈک کی طرح وہ چلتا ہوا گن تک پہنچتا ہے اپنی زنجیر کو گولی مار کر توڑتا ہے اور ستح پر واپس آ جاتا ہے اور اب اسے آج کوٹ بھی جانا ہے کیونکہ آج اس کی پتنی سے اس کے ڈائیوز کا کیس ہے وہیں کوٹ میں اس کی پتنی ٹیس اور جج اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دیرے تک وہ نہیں آتا اور جج کہتا ہے کہ اگر اگلے پندرہ منٹس تک وہ نہیں آیا تو اس کی ساری پروپرٹی جتنی بھی اس کے پاس چیزیں ہیں وہ سب تمہارا ہو جائے گا اور تمہیں ڈائیوز بھی مل جائے گا اور ہوتا بھی ایسے یہ فین اس جگہ لیٹ پہنچتا ہے تب تک جج اپنا فیصلہ سنا چکا ہوتا ہے جو فین کی وائف کے فیور میں جاتا ہے فین اپنی وائف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی وائف کہتی کہ میں تم سے پریشان ہو چکی ہوں ہاتھ سال پہلے تو مجھے خزان اگلے چھوڑ کر چلے گئے تھی اور اب میں اپنی لائف کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں اپنی سٹیڈیز کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں فین اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے لیے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گی وہ بتاتی ہے کہ جج نے میرے فیور میں فیصلہ سنایا ہے اور تمہاری جتنی بھی چیزیں ہیں اب ان پر میرا عدکار ہے میں تمہاری بورٹ بیچ کر اپنی سٹیڈیز کو پورا کروں گی فین اس سے بتاتا ہے کہ میری بورٹ ڈوب گئی یہ سن کر ٹیس کو بہت کچھ ساتھ آئے اور وہ ایک چھڑی سے اس کے سر پر وار کرتی ہے لیکن اب ٹیس کو بتاتا ہے کہ مجھے وہ جگہ مل گئی ہے جہاں پر وہ ڈوباوہ جہاز ہے جس کے اندر خزانہ ہے اور وہ قاضص پر اسے ایک لوگو دکھاتا ہے جو اسی شاہی پلیٹ کا ہوتا ہے جو اس سے اس گینگسٹر نے لے لی ہے ٹیس اس لوگو کو دیکھ کر خوش ہو جاتی کیونکہ وہ اس لوگو کو پہچانتی ہے وہ کہتے کہ کیا تم مجھے پلیٹ کو دکھا سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ اپلیٹ اس وقت میرے پاس نہیں ہے ٹیس کو لگتا ہے کہ فن اس سے جھوٹ کہہ رہا ہے اسی لئے ٹیس دکھی ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور اپنی پرانی جوب کو ایک بار پھر سے جوائن کر لیتی ہے جو کی ایک یاٹ میں ہوتی ہے اس کے باس کا نام نگل ہے دلاصل وہ کسی بھی طرح سے پیسے کمانا چاہتی ہے تاکہ پیسے جمع کر کے وہ شکاہ کو جا کر اپنے سٹڈیز کو پورا کرے وہ اپنے باس کے پاس چاہتی اور کہتی کہ میں یہاں سے نکل جانا چاہیے دلاصل وہ نہیں چاہتی کہ فن یہاں پر پہنچے اور اس کا باس نگل یہاں سے نکلنے کے لئے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی یہاں پر آنے والی ہے اسے یہاں آس پاس کی کسی آئیلینڈ پر شاپنگ کرنی ہے وہی فن کو دکھایا جاتا ہے جو بار میں اپنے اسی پرانے دوست سے ملتا ہے جس کے ساتھ وہ خزانہ ڈھونڈ رہا تھا فن پوچھتا ہے لیکن میں اس تک پہنچوں گا کیسے وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی ایک چوپر سے یہاں پر آنے والی ہے اگر تمہیں اس تک پہنچنا ہے تو تمہیں اس کی بیٹی سے دوستی کرنی پڑے گی اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ چوپر سے کوئی لڑکی یاٹ پر اترتی ہے دراصل یہ نگل کی بیٹی ہے نگل کی بیٹی اس کے بعد اپنی بوٹس سے آئیلینڈ کی طرف آنے لگتی ہے فن بھی اپنی موٹر بوٹس سے یاٹ کی طرف جانے لگتا ہے اور تب ہی نگل کی بیٹی کی ہیٹ ہوا میں اڑ جاتی ہے فن بھی اس ہیٹ کو بچانے کے لیے اس طرف کودتا ہے وہ اس کی ہیٹ کو بچا لیتا ہے لیکن تب ہی فن کی جو موٹر بوٹ ہوتی ہے اسے نگل کی بیٹی کی بوٹ ٹک کر مار دیتی ہے فن پانی میں گر جاتا ہے لیکن نگل کی بیٹی اسے پانی سے اوپر کھینچ کر اپنی بوٹ میں لی آتی ہے اور فن کو یاٹ میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر نگل پہلی بار اس سے ملتا اس کی بیٹی کہتی کہ اس نے میری ہیٹ بچانے کی کوشش کی تھی یہ بہت ہی اچھا انسان ہے نگل فن کو رات کو کھانے کے لیے دینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور رات کو جب اس سب کے سب دینر ٹیبل پر ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹیس آتی ہے جو فن کو دیکھ کر چلا اٹھتی ہے اور یہاں پر نگل کو پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں جنرل کے بعد فنوں سے بتاتا ہے کہ میں اور ٹیس پہلے پتی پتنی تھے لیکن ہمارا ڈائیووز ہو چکا ہے اور اب ٹیس اور فن دونوں اس ایک خزانے کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سال سترہ سو پندرہ میں سپینش جہازوں کا ایک بیڑا جو کی راجہ کا خزانہ لے کر جا رہا تھا اس میں راجہ کا دہیز بھی تھا ان جہازوں میں ایک جہاز ایسا بھی تھا جس کا نام اوریلیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ توفان سے نکل سکتا ہے اسی لئے پورے خزانے کو اس جہاز میں شفٹ کر دیا گیا توفان میں سبھی جہاز جھوپ گئے لیکن اس گھٹنا کے تین سال بعد ایک آئیلنڈ پر ایک آدمی کو دیکھا گیا اور یہ اور کوئی نئی بلکہ اوریلیا شپ کا کیپٹن تھا جس نے اس جہاز کو بچا لیا تھا جس میں پورا خزانہ ہے اور اس نے اس جہاز کو کہیں چھپا دیا تھا اور اب مجھے اس جہاز کا کلو مل چکا ہے یعنی کہ اس جہاز کی پلیٹ کا حصہ جو مجھے سمندر کے تل پر ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاز وہ خزانہ وہیں آس پاس کہیں پر ہے اور یہ پوری کہانی سننے کے بعد نگل اور اس کی بیٹی اس خزانے کو ڈھونڈنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگلی صبح فن اور ٹیس کو پتا چلتا ہے کہ گینگسٹر نے اس پورے آئیلنڈ کو خرید لیا ہے جس آئیلنڈ کے پاس سمندر کے تل پر فن کو اس شاہی پلیٹ کا ٹکڑا ملا تھا جیس فن پر غصہ ہو جاتی اور کہتی کہ تمہیں اسے اس خزانے کے اس جہاز کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا اب ہم خزانے کو کیسے ڈھونیں گے فن کہتا ہے بھلے اس نے آئیلنڈ خرید لیا ہے لیکن اس نے پانی نہیں خریدا اور وہی پر وہ جہاز ہے اور جب وہاں پانستے تو دیکھتے ہیں کہ ایک جہاز پہلے سے پانی کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ فن کا پرانا منٹور ہوتا ہے وہ فن سے کہتا ہے کہ خزانہ میرا ہے فن اس سے کہتا ہے خزانہ جو پہلے ڈھونڈے گا اسی کا ہوگا اور اس کے بعد فن چھپکے سے پانی کے اندر کوچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے منٹور کے لوگ پانی کے نیچے جہاں پر اسے پریٹ کا ٹکڑا ملا تھا وہاں پر ڈائنامائٹ بچھا رہے ہیں جو ڈائنامائٹ بچھانے کے بعد پانی کے اوپر چلے جاتے ہیں اور فن وہاں پر ان کی وائرز کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہ ایک گلت وائر کاٹ دیتا ہے جس سے ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور اچانک سے اس کے ہاتھ میں سپینش شاہی تلوار آ جاتی ہے جو دیکھ کر فن پوری طرح سے حیران ہوتا ہے فن کا منٹور اور اس کے لوگ بھی فن کو پانی کے اندر دیکھ لیتے ہیں حالکہ فن کا منٹور کہتا ہے کہ پانی میں بلاسٹ مت کرنا وہاں پر فن ہے لیکن اس کا آدمی گلتی سے بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے ایک بڑا سا دھماکہ ہوتا اور فن پانی کے ساتھ اڑتا وہاں اپنے منٹور کی شپ پر آ جاتا ہے جس کے بعد اس کا منٹور اسے بہت مارتا ہے اور اس کے پاس جو سپینش تلوار تھی وہ نگل کے یارٹ پر چلی گئی ہوتی ہے اس کے بعد فن کو واپس نگل کے یارٹ پر بھیج دیا جاتا ہے رات کو فن جب اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ٹیس بھی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ فن کے کمرے میں جاتی ہے لیکن فن وہاں پر نہیں ہوتا دراصل اب وہ آئیلینڈ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر گینگسٹر کا بار ہے وہ گینگسٹر کے آدمیوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے پر گینگسٹر کے ایک آدمی بیٹ سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ گینگسٹر کے سامنے ہوتا ہے فن اسے کہتا ہے کہ جس آدمی کو تم نے خزانہ ڈھونڈنے کا کام دیا ہے وہ کبھی میرا منٹور ہوا کرتا تھا وہ تمہارے لئے خزانہ نہیں ڈھونڈ سکتا میں تمہارے لئے خزانہ ڈھونڈوں گا بدلے میں تمہیں دس پرسنٹ خزانہ بھی دوں گا یہ بات سن کر گینگسٹر ہستا ہے کیونکہ اسے پورا کا پورا خزانہ چاہیے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے لئے خزانہ ڈھونڈوں گے تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد وہ فن کو چھوڑ دیتا ہے فن واپس یوٹ میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ ٹیس سے ملتا ہے ٹیس اس سے پوچھتی کہ تم نے گینگسٹر سے کتنے پیسے لیے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے ساٹھ ہزار ڈالرز لیے ہیں اور اگر میں نے اسے واپس نہیں لٹائے تو وہ مجھے مار دے گا اگلی صبح ہونے کے ساتھ سب کے سب ایک بار پھر سے سمندر کے تل پر خزانے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں پر پورا دن ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں خزانے کا نام و نشان وہاں پر نہیں ملتا رات کو فن، ٹیس، نگل اور ان کے سبھی ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں سب کے سب ہتاش ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ انہیں وہ خزانہ اور شپ کیوں نہیں ملا فن کہتا ہے کہ یہاں کا پانی بہت صاف ہے اگر یہاں پر وہ شپ ہوتا تو آس تک کسی نہ کسی کو ضرور دک گیا ہوتا یعنی کہ شپ یہاں پر نہیں ہے تب ہی ان کی یارٹ کا کیپٹن آتا اور کہتا ہے کہ تو فان آنے والا ہے اسی لئے ہمیں یارٹ کو نورت پیچ پر لے جانا ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے فن اس کی بات سن کر بھاگتا ہو اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یارٹ کو نورت پیچ پر ہی کیوں لے جانا چاہتے ہو کیپٹن اسے بتاتا ہے کہ سائلنٹ کے آس پاس نورت پیچ ہی ایک ایسا پیچ ہے جہاں پر چکٹانے نہیں ہے اور فن سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو شپ کے کیپٹن نے شپ کو وہیں پر چھپایا ہے اور آپ کو جب وہاں پر جاتے ہیں تو فن اور ٹیس پانی کے اندر گھوتا لگاتے ہیں اور وہ سمندر کے نیچے اس شپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد انہیں سپینش شپ کی توپے وہاں پر دیکھ جاتی ہیں اور اس سمجھ جاتے ہیں کہ اولیریا شپ کے کیپٹن نے شپ کو بچانے کے لیے اسے اسی کنارے پر لانے کی کوشش کی ہوگی جو بعد میں یہاں پر ڈوب گیا ہوگا صبح ہونے کے بعد یہ دونوں کی دونوں بیچ پر خدائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر انہیں شپ سے جڑیوی چیزیں ملتی ہیں جو کی بہت پرانی ہے لیکن انہیں خزانے کا نام و نشان اس جگہ پر نہیں ملتا جس کے بعد یہ دونوں انمار لگاتے ہیں کہ شپ کے کیپٹن نے خزانے کو یہیں کہیں آئیلنڈ میں چھپا دیا ہوگا اور یہاں آئیلنڈ پر ایک بہت پرانی چرچ ہے یہ کہتے ہیں کہ اس چرچ میں ہمیں اس خزانے کا کوئی کلو مل سکتا ہے یہ دونوں کی دونوں اس چرچ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت پرانی کتابیں ہوتی ہیں اور تب ہی ٹیس ایک کتاب پڑھتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر آنے والا پہلا انسان نہیں تھا بلکہ سپینش بھی یہاں پر پہلے آ چکے ہیں یہاں پر ایک عورت بھی تھی جس کا نام اوریلیہ تھا اور اس کی قبر اب بھی وہی پر ہے یہ سن کریں دونوں کی دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اوریلیہ کسی عورت کا نہیں بلکہ اس شپ کا نام تھا جس شپ کے اندر خزانہ تھا یہ دونوں اب قبرستان میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں اوریلیہ نام کی قبر مل جاتی ہے اور جب یہ اسے خوتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک ڈرم نکلتا ہے جس میں کچھ نوٹس ہوتے ہیں جو شپ کے کیپٹن نے لکھے تھے اور اس نے لکھا ہوتا ہے کہ بہت ڈھوننے کے بعد مجھے اس ٹاپو پر خزانہ چھپانے کی جگہ مل گئی لیکن اس خزانے کو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا کیونکہ جس جگہ میں نے خزانہ چھپایا ہے وہ ایک ڈیٹ ٹرائپ ہے جس میں پورے سال پانی بھرا رہتا ہے صرف تسمبر میں ایک یا دو باری وہاں پر انسان جا سکتا ہے یہ سب سننے کے بعد فن سمجھ جاتا ہے کہ اس نے خزانے کو بلو ہول میں چھپایا ہے بلو ہول وہ ہوتا ہے جو سمندر سے جڑی بھی ایک طرح کی گفہ ہوتی ہے جو ستہ پر آ کر کھلتی ہے لیکن یہاں پر ہمیشہ پانی بھرا رہتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ دونوں اس جگہ جاتے یہاں پر گینگسٹر اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتا ہے وہ فن سے وہ ڈائری مانگتا ہے جو اسے قبر کے اندر سے ملی تھی فن ڈائری اس کے طرف فیک کر مارتا ہے اور اس کے بعد ان کے بیچ میں ہاتھا پائی ہونا شروع ہو جاتی ہے فن اور ٹیس کسی طرح سے یہاں سے بائک لے کر نکل جاتے ہیں اور تب ہی ٹیس بائک سے گر جاتی ہے اور جب فن پیچھے دیکھتا ہے تو اچانک سے اس کی بائک ایک پہاڑی سے نیچے گر جاتی ہے جس سے ایک پلاسٹ ہوتا ہے ٹیس کو لگتا ہے کہ فن مارا گیا اور زور سے چلاتی ہے یہاں پر گینگ سر اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور یہ ٹیس کو پخڑ لیتے ہیں جس کے بعد یہ اسے بلو ہول کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں بھی پتا چل چکا ہوتا ہے کہ خزانہ کہاں پر ہے یہ ٹیس کے پیٹ پر رسی بانتے ہیں اور اسے بلو ہول کے نیچے بھیجتے ہیں ٹیس جب نیچے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر پانی کے اندر ایک سرنگ ہے وہ سرنگ کے اندر جاتی ہے اور نیچے تل پر اسے خزانہ دھک جاتا ہے یہاں پر سپینش توب بھی ہوتی ہے وہ اپنے پیٹ سے رسی کھول کر توب کے ساتھ بان دیتی ہے اور وہاں پر خزانے کے ایک باکس کو پخڑ لیتے ہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ پانی کا پریشر بہت جلدی آنے والا ہے اور جیسی پانی کا پریشر آتا ہے اس کے ہاتھ سے خزانے کا باکس چھوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس باکس کے اندر جو سونے کے سکے ہوتے ہیں وہ پانی کے پریشر کے ساتھ پھوارے کی طرح اوپر سے باہر گر جاتے ہیں جسے دیکھ کر گینگسٹر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ خزانہ یہی پانی کے اندر ہے اور ابھی دونوں کے دونوں پانی کے اندر گھوٹا لگاتے ہیں وہیں فین کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی زندہ ہے اور وہ اپنے منٹور سے خزانہ ڈھونڈنے میں اس کی مدد مانگتا ہے اور فین بھی اس جگہ پہنچ چکا ہے گینگسٹر سے دیکھ لیتا ہے اس پر گھونیا چلاتا ہے اور فین تب تک بلو ہول تک پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نیچے ٹیس ہے وہ ٹیس کو بچانے کے لیے نیچے کھوٹ جاتا ہے گینگسٹر کے دونوں آدمی نیچے ہوتے ہیں اور اب ایک بار پھر سے پانی کا پریشر یہاں پر آنے والا ہے اسی لئے ٹیسٹر فین کو بھی اپنے ساتھ رسی سے بان لیتی ہے لیکن اس سے پہلے کی پانی کا پریشر دوبارہ آتا یہاں پر گینگسٹر کا ایک آدمی سونے کے سکوں کا باکس لے کر اوپر پانی کی ستے پر اس تک پہنچ جاتا ہے گینگسٹر سے پوچھتا ہے کہ میرا دوسرا آدمی کہاں پر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی پانی کے اندر ہی ہے اور تب ہی گینگسٹر دیکھتا ہے کہ بلو ہول کے اندر سے پانی کا بہت زور سے پریشر نکلا ہے جو لال رنگ کا ہے دراصل اس کا آدمی بھی اس پریشر کے ساتھ اوپر آئے تھا جو چٹانوں کے ٹکرانے سے مارا گیا اور اب یہ دیکھ کر گینگسٹر کو بہت خصہ آتا ہے وہ اپنے آدمی کو وارٹر ایرو گن دیتا اور کہتا ہے کہ ان دونوں کو مار دو اس کے بعد اس کا آدمی اس طرح بڑھ چلتا ہے لیکن اب یہاں پر فن کا جو منٹور ہوتا ہے وہ بھی آ چکا ہوتا ہے وہ پانی کے اندر گینگسٹر کے آدمی کو دیکھ لیتا ہے جو ٹیس اور فن کو مارنے جا رہا ہوتا ہے اسی لئے پانی میں کوچ جاتا ہے گینگسٹر کا آدمی وارٹر ایرو گن سے منٹور کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے اس کا پیر زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تب ہی گینگسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو خزانے کے بھرے بخصے کو اوپر کھیچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بخصہ اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے اور پانی کے اندر جو اس کا آدمی ہوتا ہے اس کے سر پر جا کر لگتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اب ٹیس اور فن بھی پانے کے اوپر آ جاتی ہیں اور تب ہی گینگسٹر ٹیس کو پخڑ کر پلین میں بٹھا دیتا اور پلین کو سٹارٹ کر کے یہاں سے لے جانے لگتا ہے ٹیس اس پر حملہ کرتی ہے لیکن گینگسٹر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اس سے پہلے کی پلین یہاں سے ٹیک آف ہوتا نگل کی بیٹی یہاں پر آ جاتی ہے جس کے پاس وارٹر سکوٹر ہوتا ہے وہ فن کو اس پر بٹھا کر اس پلین تک پہنچا دیتی ہے جو ٹیک آف ہونے والا ہوتا ہے فن اسے پخڑ لیتا ہے اور اب گینگسٹر دیکھ لیتا ہے کہ فن پلین کو پخڑ کر لٹکا ہوا ہے وہ دروازہ کھول کر اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ٹیس خوش میں آ جاتی ہے اور اسے لات مار کر اوپر سے نیچے پانی میں فیک دیتی ہے فن بھی جلتی سے پلین کے اندر آ جاتا ہے اور وہ پلین کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اب انہیں پتا ہے کہ وہ سپینش شپ کا پورا کا پورا خزانہ کہاں پر ہے لیکن فن کو لینڈ کرنا نہیں آتا اسی لئے ان کا پلین کریش ہو جاتا ہے لیکن یہ دونوں بچ جاتے ہیں اور اس کے بعد فن ٹیس کو ایک بار پھر سے شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے یعنی کہ یہ دونوں ایک بار پھر سے ریلیشنشپ میں آ چکے ہیں اس کہانے کے اندر میں دکھایا جاتا ہے کہ خزانہ پانے کے بعد یہ سب کے سب بہت زیادہ امیر ہو چکے ہیں ساتھ ہی ٹیس اب ٹیگننٹ بھی ہے انہیں سپینش شپ کا جتنا بھی خزانہ ملا ہوتا ہے وہ سب کا سب انہوں نے ایک میوزیم میں رکھ دیا ہوتا ہے جسے پوری دونیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک کہانی جس کا نام ہے فولز کولڈ یہ پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2008 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم نیوی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی